اگر کسی صحابی رسول نے دس میں سے نو حکمات پر عمل کیا تو اللہ کے ہاں بہاسبہ سخت ہوگا یہ ترمزی کی روایت ہے ضعیف ہے لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے اے میرے صحابہ اگر دین کے دس حصے ہوں یہ مشکات میں موجود ہے تم نے نو پر عمل کیا ایک کو چھوڑ دیا تم ناکام ہوگے اور بعد میں آنے والے ایک پر عمل کریں گے دس کو چھوڑ دیں گے نو کو چھوڑ دیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ بعد والوں کا معاملہ آسانی پہ ہے ظاہر ہے ان کو نبیل اسلام سے دوری ملی ہے اس لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا اس لیے حضور اللہ علیہ السلام کی عدیث ہے مسند آمد میں مشکات میں موجود ہے جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت ہے جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے اس کے لیے سات دفعہ بشارت ہے کسی کے لیے کہا دو دفعہ بشارت ہے پھر ایک اور عدیث ہے مشکات کے اندر موجود ہے مسند آمد میں ابو عبیدہ بن جرہ نے نبیل اسلام سے کہا کہ سب سے بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے ہم آپ کے ساتھ تھی آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ فرمایا ہے کہ سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پہ ایمان لائیں گے ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کو ایک بینیفٹ تو تھا کہ رسول اللہ کی موجودگی خود بہت بڑی چیز تھی ایمان کی استقامت کے لیے باقی نو کو چھوڑنا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ نے فرض چھوڑ دینا ہے ظاہر ہے صحابہ جیدی ہم تو قربانی یہ نہیں کر سکتے ان کی تو ہم گردے راہ کو بھی نہیں پہنچتے انہی کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے لیکن ہم بھی اگلی میں کٹا کے ان شہیدوں کے اسیف میں آخری